سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ مودی سرکار ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی مخوضہ کشمیر ابھی وہاں پہ مس ورڈ کمپیٹیشن ہونا ہے جس میں 130 لوگوں نے کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے مس ورڈ کی سی ایو جولیا ایرک مورلے اس وقت کشمیر میں ہے اور انہوں نے بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے مس ورڈ سیونٹی ون ایڈیشن جو ہے کشمیر کے اندر ہونے جارہے دسمبر میں یہ ایونٹ کشمیر میں رکھا جائے گا اور 130 نیشن اس ایونٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گی نہیں تو ڈاک صاحب یہ مقصد کیا ہے یہ مقصد کیا تھا اس متنازع علاقے میں سے جلاس کو رکھنے کا اس کے پیچھے بھارت کی سوچ کیا تھی کہ اس علاقے میں کروایا جائے اور یہ جو خبر ہے پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیلی ہے بھارت نے کشمیر کو جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک انٹرنیشنل سپارٹ بنا دیا ہے 370 ہٹنے کے بعد ریموڈ مونے کے بعد واقعے میں کشمیر جنرل بن چکا ہے اب 130 ملک آئے گے وہاں پہ مطلب ہے ان لوگوں نے اپنا بات پروف کر دی کہ everything is okay exactly اب آپ نے بات کی اور ہمیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں اب ہم اپنی صفائی کیسے دے دنیا کشمیر ہماری جان ہے اور جان کوئی نہیں تھوڑتا ہے اپنے کشمیر کی بات کریں ہم نے اپنے کشمیر پہ کتنا کام کیا جب وہ بھی بتا دے دنیا دی شیم اب جب 378 گیا تو وہ پورا کا پورا کانسٹیوشن لگیا تو بہت سے پریولیجز تھے جمہو ان کشمیر کے پولیٹیشن کے پاس کہ آپ ان کو تچ نہیں کر سکتے تھے وہ سارے کھٹم کر دی وہ خود نہیں جاتا کہ ہم پاکستان لے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کیونکہ کوئی بھی ممالکہ نہیں کہتا کہ ہم پاکستان سے دوستی کریں میس وارڈ کی سی ایو جولیا ایرک مورلے اس وقت کشمیر میں ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے میس وارڈ 71 ایڈیشن جو ہے کشمیر کے اندر ہونے جا رہے دسمبر میں یہ ایونٹ کشمیر میں رکھا جائے گا اور 130 نیشن اس ایونٹ کے اندر پارٹی سپیٹ کریں گی میس وارڈ کمپیٹیشن سب کو پاتا ہے کہ دنیا کے خوبصورت ترین ویمن جو ہے اپنی خوبصورتی کا جہر دکھاتی ہیں اور جو نمبر ون آتی ہے اس کو ایک بہت خوبصورت تاج پہنایا جاتا ہے کشمیر کے اندر ہونے جا رہے ہیں میس وارڈ اور یہ جو خبر ہے پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیلی ہے بھارت نے کشمیر کو جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک انٹرنیشنل سپارٹ بنا دیا ہے جی ٹوینٹی سمیٹ ہوا پاکستان کی بات کر لیں ستتر سالوں سے ایک ہنارا کشمیر ہمارا کشمیر ہمارا اور کشمیر ہمارا تو خبر یہ ہے جو انڈیا کا کشمیر ہے اس کے اندر دسمبر میں میس وارڈ جو ہونے جا رہے ہیں پوری دنیا کے مطلب کہ ایک سو تیس نیشنز وہاں پر اکٹی ہوں گی اور اس انٹرنیشنل ایونٹ کو وہاں پر منانے جا رہے ہیں جی میم سننا ہے مجھے لگتا ہے دنیا کو اس بارے میں سوچنا چاہیے وہ ریولیشنز کہاں جائیں گی جو پہلے قوم متحدہ میں پڑی ہوئی ہیں وہ کشمیر کا فیصلہ ہوا کیا کشمیریوں کو رائٹس ملا کیا کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کس طرف ہیں پاکستان کی طرف ہے ہندوستان کی طرف ہے یا خود اپنا فیصلہ اپنے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیا یہ قوم متحدہ پر یا پوری دنیا کے لیے یہ چیز ان کے شیمفل نہیں ہے کہ وہ چیز یہاں پہ یہ کیسے منقت کر سکتے ہیں کہ آپ ایک چیز کا حل نہیں کر سکے ایک متنازع جگہ ہے وہاں پہ ایسا کمپٹیشن کیسے کرے جا سکتا ہے آپ کہتے ہیں متنازع علاقے انڈیا نے آرٹیکل جب سے ہٹا دیا وہ تو اس کو اپنی ایک سٹیٹ کے طور پر مان رہے ہیں مائٹیز رائٹ لیکن ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کشمیر ہم آ رہا ہے کشمیر ہم آ رہا ہے لیکن دیویلپمنٹ تو ساری کے ساری انڈیا نے کشمیر میں کر دی ہے اسی طرح آج کل اپنے خطے میں ایشیا میں ہے مانے یا نہ مانے لیکن وہ ہم سے زیادہ پاورفول ہے اپنی بات کو دنیا کے سامنے اچھے سے رکھ سکتا ہے اپنی بات دنیا کو سامنے اچھے بنوا سکتا ہے اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے انڈیا نے کہا کشمیر میرا ہے انڈیا نے کشمیر کے اندر دنیا کے بریج بنوا دیا ہم بھی کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے لیکن آدھ تک ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہاں مہم یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم رہے صرف ناروں کی آدھ تک ہم کشمیر بنے گا پاکستان کیا نارے لگانے سے بنے گا کیا ہم نے یہ سات لاکھ آرمی اس لیے پالی ہوئی ہے کہا ہم اسی پرسنٹ اس کو بچڑ دیں اور یہ صرف ہمارا پیسہ کھاڑ در بیٹھ جائیں اور ہمیں ہر سال ایک نیا گانا بنا کے دے دیں کیا آپ یہ بات چلائیں گی بلکل چلاؤں گی آپ کہیں دل کھول کے بات کریں ہم نے ہماری آدھ دفعہ آرمی جو ہمارا پاس پیسہ پورا یوز کرتی ہے اسی پرسنٹ پیسہ استعمال کرتی ہے اس وقت ہمارے جو صحت کے علاوات ہیں تلیم کے حالات ہیں اور جو ملک کا اکنومی حالات ہیں آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہیں اگر ہم ایک بندہ اس دفعہ ہزار پیہ دیاری کمار آ رہا ہے اور اس کو کلکولیشن کریں تو ہمارا شام کو خرچہ بارہ سو رویہ ہوتا ہے تو تری سیونٹی کے حوالے سے ہم نے ٹو تاوزن نائنٹین میں فیفت اگرس ٹو تاوزن نائنٹین almost چار سال اس بات کو ہو گئے لیکن ابھی انڈیا کے سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اور وہ اس حوالے سے ہے کہ تری سیونٹی کو جس طرح سے وہاں کی فارمر چیف منسٹر بھی ہے اور شاید ایک پارٹی کو بھی لیڈ کرتی ہے محبوبہ مفتی ان کا ایک بڑا انفلوینشل بیک گراؤنڈ رہا ہے لیکن رائٹ ناؤ شاید ان کا وہ سٹیٹس نہیں رہا کشمیر میں جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کیا ہے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ریوائیٹ کیا جائے واپس کیا جائے اور گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں یہ یونین ٹریکٹری ہے اور یہ زیادہ بہتر ہوئے حالات کیونکہ ابھی وہاں پہ مصورت کمپیٹیشن ہونا ہے جس میں 130 لوگوں نے کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیو ٹونٹی کے کچھ جو سمٹ کچھ چیزیں تھی ایونٹس وہاں پہ منقل کی گئی اب جب تین سو ستر اٹھ گیا تو وہ پورا کا پورا کانسٹیوشن لگیا تو جمہو اور کشمیر میں جو محموبہ مفتی کے پاس سپیشل پاور ہوا کرتا تھا جو پرائم مینسٹر پارلیمنٹ کا لوگ نہیں لگے گا کئی ایکزیکیٹیو ایکشن سوہاں نہیں لگیں گے کئی گورمنٹ کی سکیم نہیں لگیں گی جیسے ریزرویشن فنڈیمنٹر رائٹ بہت سے فنڈیمنٹر رائٹ جمہو اور کشمیر میں اپلائی ہی نہیں کرتا تھا یا کرتا تھا تو موڈیفیکیشن کے ساتھ کرتا تھا تو بہت سے پریولیجز تھے جمہو اور کشمیر کے پالیٹیشن کے پاس کہ آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے وہ سارے کھتم کر دیا کیونکہ اب وہ نارمل سے چیف پرائم ہو گئے ہیں جیسے کوئی ادھر چیف پرائم بھارت کے کسی انپرانت کا بس یہ اچھا تو نہیں لیکن محبوبہ مفتی کو جو اپنے پرسنل بینیفٹس تھے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے یا وہاں پہ اس کی ریپریزنٹیشن ہے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا سپیشل سٹیٹس نہیں ختم ہونا چاہیے دیکھیں وہ سپیشل سٹیٹس سے آپ کو کیا مل رہا ہے سپیشل سٹیٹس تھا کسی کا آپ law اپنے ساپ سے بنائے پارلیمنٹ آپ کے لئے law نہیں بنائے گی بس یہی تو سپیشل سٹیٹس تھا پر آپ اسیمیلیٹ ہونے کی جگہ دیکھیں وہ ٹرانزیشنری ہے پارٹ ٹونٹی ون آیا ٹرانزیشنری ہے تو جب آپ ٹرانزیشنری ہو جب آپ کو ٹرانزیشن کرنا کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہوگا ہم 1947 میں اجاد ہوئے لیکن سمیدھان آیا 1950 میں تو پوششن یہ کہ 1947 سے 1950 تک ہم کیسے گورن ہو رہے تھے ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے